السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناپاکی کی حالت میں کوئی چیز چھو لیں تو کیا وہ چیز ناپاک ہو جاتی ہے؟ اس مسئلے کے بارے میں کافی میل میرے پاس آئے ہیں خواتین نے خاص طور پر یہ پوچھا ہے کہ پیریٹ ٹائم میں ہم کوئی چیز چھو لیں تو کیا وہ چیز ناپاک ہو جاتی ہے؟ یہ سمجھا جاتا ہے معاشرے میں تو اس مسئلے کو میں آج اچھے طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے کلیر کر دینا چاہتا ہوں ناپاکی کی حالت میں کوئی بھی چیز چھو لیں اگر ہم تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے جیسے کہ خواتین جب ناپاک ہوتی ہیں پیریٹ ٹائم ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں وہ کسی برتن کو اگر چھو لیں تو وہ برتن ناپاک نہیں ہوتا ہے اسی طرح سے وہ کسی برتن میں پانی پی لیں تو وہ برتن ناپاک نہیں ہوتا ہے ناپاکی کی حالت میں کوئی بھی چیز اگر چھو لیں ہم تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے حتیٰ کہ یہ بھی پوچھا گیا مجھ سے ایک مرتبہ اجتماع تھا تو وہاں کسی نے سوال کیا کہ ناپاک اگر ہم ہیں اور بدن سے پسینہ نکلتا ہے وہ پسینہ کپڑوں میں لگ جاتا ہے تو کیا وہ کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں تو یہ بھی سمجھا جاتا ہے تو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں جو ناپاکی ہوتی ہے جیسے کہ پیرٹ ٹائم چل رہے تو وہ ناپاکی ایسی ہے کہ اس سے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں اس سے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں ورنہ باڈی کا ہر حصہ پاک ہے ہمارا ہاتھ اگر کسی چیز سے لگ جائے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی ہمارا ہاتھ کسی برتن پر لگ جائے تو وہ برتن ناپاک نہیں ہوگا ہمارا ہاتھ اگر پانی میں پڑھ جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا پھر تو بڑا مسئلہ پڑھ جائے گا گھر کی خوادی روٹی پکاتی ہیں سالن پکاتی ہیں کھانا بناتی ہیں تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ لی جائے کہ ناپاکی کی حالت میں کوئی بھی چیز پکڑ بھی سکتے ہیں اور ناپاک آدمی نے اگر کوئی چیز پکڑ لی تو اس کے پکڑنے سے وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی تاکہ ہمارے بدن پر جو کپڑے ہوتے ہیں اور ہم ناپاک ہیں تو ہمارے بدن پر جو کپڑے ہیں یہ ناپاک نہیں ہوں گے یہ ناپاک جب ہی ہوں گے جب اس پر کوئی ناپاکی لگ جائے گی ہم ناپاکی کے حالت میں ہمارے اوپر غسل فرض تھا یا خواتین پیریٹ کے حالت میں تھی اور وہ بستر پر سو گئیں تو ان کے سونے سے وہ بستر ناپاک نہیں ہوگا بستر ناپاک جب ہی ہوگا جب اس بستر پر کوئی ناپاک چیز لگ جائے گی تو خوب اچھے طریقے سمجھ لیا جائے کہ جتنی بھی ہماری استعمال کرنے کی چیزیں برتن ہو کپڑے ہو لتے ہو بچھونا ہو کوئی بھی چیز ہو ایکس وائز ایٹ کھانے کی ہو وہ چیز جب ہی ناپاک ہوتی ہے جب اس پر کوئی ناپاکی لگ جائے ناپاک آدمی کے چھونے سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے کیونکہ کوئی بھی آدمی ناپاک ہے جیسے اس کا وضو نہیں ہے یا اس پر غسل فرض ہے یا اسی طرح سے خواتین حیض اور نفاظ سے ہیں تو ایسی کنڈیشن میں یہ ناپاکی ایسی ہے کہ اس سے نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں قرآن نہیں پڑھ سکتی ہیں یا کسی کا وضو نہیں ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے کسی کو پر غسل فرض ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے لیکن اس کی جو باڈی ہے وہ ناپاک نہیں ہے اس کی باڈی اگر کسی سے ٹچ ہو جائے گی تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی تو میرے جہاں تک کوشش ہی مثلا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ناپاکی کی حالت میں کوئی چیز اگر چھولی جائے کوئی چیز پکڑنے سے کہ کسی چیز کو چھونے سے وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے کوئی بھی چیز ناپاک جب ہوتی ہے جب اس پر کوئی ناپاکی والی چیز لگ جائے سمجھ رہے نا تو یہ وضوح ہمارا نہیں ہے ہمارا غسل نہیں ہے یا کوئی خواتین پیریٹ کی حالت میں ہے تو یہ ایسی ناپاکی ہے کہ اس سے نماز نہیں پڑھ سکتے قرآن نہیں پڑھ سکتے لیکن اس سے جسم کا کوئی حصہ ناپاک نہیں ہوتا ہے کہ وہ اگر کسی چیز سے لگ جائے تو وہ چیز ناپاک ہو جائے گی حتیٰ کہ بدن پر جو کپڑ ہوتے ہیں وہ بھی ناپاک نہیں ہوتے تو اس مسئلے کو خوب اچھے طریقے سمجھ لیں اس کو دوسروں تک پہنچائیں بھی شیئر بھی کریں تاکہ یہ غلط سلط باتیں پاکی ناپاکی کے بارے جمہارے مشہور ہو گئی نا کہ ناپاکی کے حالت میں برطن چھولیا تو برطن ناپاک ہو جائے گا حتیٰ کہ کسی کوئی اگر پیریٹ کے حالت میں ہے حیض اور نفاظ کا زمانہ چل رہا ہے اس میں اگر کوئی جھوٹا پانی بھی پی لیتا تو پانی بھی ناپاک نہیں ہوتا ہے تو اس مسئلے کو خوب شیئر کریں تاکہ یہ تمام طرح کی کنفیزن لوگوں کی دور ہو سکے السلام علیکم ورحمت اللہ